ہمارے بہت بزرگوار استاد تھے مجھے ناز ہے ان کی شاگردی پر ان سے تلمز پر حضرت علام آیت اللہ حسن حسن زادہ آمولی اپنی زندگی میں وہ اس پورے قرآن عرض پر اس پورے گلوپ پر ان کے برابر کا کوئی محقق عارف نہیں تھا خاص طور سے جتنی ٹیکسٹ بکس ہیں جتنے ٹیکسٹ ہیں ٹیکسٹ بکس جب کہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جو کسی ایک ایڈوکیشنل سیلیبس میں ہیں وہ کتابیں نہیں جتنی ٹیکسٹ جتنے متون ہیں جتنی بکس ہیں جتنے آرٹیکلز ہیں جتنی تھیسس لکھی گئی عرفان میں اور فلوسفی میں کوئی ایک ایسی نہیں ہے جسے حرفاً حرفاً اس شخص نے پڑھا نہ ہو اور اس پر ریسرچ نہ کی ہو اور اس پر نیچے فوٹ نوٹس نہ لکھنا ہو آپ جائیے سرچ کیجئے کوئی بھی کتاب اٹھائیے فلسفے کی مالوہ اللہ میں حسن حسن زادہ عام علی کے حاشیہ موجود ہیں انہوں نے ٹیکسٹوال کرٹیسزم کہاں قدا کیا ہے ٹیکسٹوال ریسرچ کی ہے یعنی اس کے متن کو ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ایک ایک سنٹنس کہ رائٹر نے کیا لکھا تھا عرستو نے کیا لکھا تھا ابن سینہ نے کیا لکھا تھا فرابی نے کیا لکھا تھا شیخِ اشراف نے کیا لکھا تھا ملہ صدرہ نے کیا لکھا تھا میر داماد نے کیا لکھا تھا جتنے بڑے نام ہیں ہر ایک کے مقالات پر اس شخص کی نظر محققانہ تھی اسے کس درجے کا استاد کہتے ہیں یہ یونیورسٹی میں جو لوگ پڑھاتے ہیں فلوسیفی کئی کتابیں پڑھ کے پڑھاتے ہیں ہاں اچھے لوگ بھی ہیں مگر عموماً آج کل یہ ہے کہ جو پڑھانا ہے کلاس میں اسی حد تک محدود ہوتی ہے ان کی نالیج ان کی ریسرچ ان کی محنت یہ شخص وہ تھا کہ جو بحر بیکران تھا خود اپنی جگہ اور جو کہتا تھا خود کو کہ میں تو مکتب اہل بیت کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں اصل عظمت یہاں پوشیدہ ہے اصل عظمت وہاں نہیں پوشیدہ ہے جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بحر بیکران تھے اصل عظمت یہاں پوشیدہ ہے کہ وہ کہتے تھے میں ایک حقیر سا ذرہ ہوں مکتب اہل بیت کا یہ تھے حسن زالے آمون تو وہ اکثر انہوں نے اپنی تقریروں میں بھی اور اپنے تحریروں میں بھی حوالہ دیا ہے امام فخر الدین رازی کا کہ امام فخر الدین رازی وہ تھے کہ جو جلیل و قدر علماء اہل سنت میں سے ہیں ان کی تفسیر کبیر مشہور ہیں اور ان کی منطق میں اور علم کلام میں اور بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں فلسفے میں موجود ہیں انہوں نے جناب بی بی فاطم زہرہ سلام اللہ علیہ کو معصومہ تسلیم دیا معصومہ کیوں معصومہ تھی وہ بہت اس چیز کو حوالے میں پیش کرتے تھے ہمیں میں ان کا شاگر ہوں لیکن دو تین مواقع زندگی میں ایسے آئے جب ان سے مجھے دعائیں ملیں بہت زیادہ انہی کے محضر میں سر جھکا کے میں نے کہا کہ آغا کیا ہم بی بی فاطم زہرہ کی عصمت پر فخر الدین رازی کے جملے کے محتاج ہیں کیا پیغمبر کی یہ حدیث عصمت فاطمہ کے لیے کافی نہیں آئے کہ فاطمہ تو بغعتم منی فاطمہ میرا حصہ وجودی ہے اللہ فاطمہ کی رضا پر رازی ہوتا ہے اور فاطمہ کے غزب پر غزبناک ہوتا ہے کیا ممکن ہے کہ خدا کسی غیر معصوم کی رضا پر رازی ہو جائے کسی غیر معصوم کے غزبناک ہونے کے بنا پر غزبناک ہو جائے یہ اعلان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان بتاتا ہے کہ فاطمہ معصومہ ہیں ہمیں فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے عصمت پر کہیں اور سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے